السلام علیکم ناظرین میرا نام دفتر شمائلہ حنیف ہے اور میں بطور کنسلٹنٹ اپسیٹک گائنیکالوجی فاطمہ مورہ ہسپٹل لاہور میں کام کروں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو ہے وہ ویڈینل بلیڈنگ ان فرس تری منٹس آف پرگننسی کے بارے میں ہے یعنی کہ حمل میں اگر پہلے تین مہینے میں کسی کو بلیڈنگ ہو جائے تو وہ کیا چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے پہلے تین مہینے میں پرگننسی میں تری خواتین کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور یہ جو بلیڈنگ ہے یہ کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم ہو تو اس کو ہم سپوٹنگ کہتے ہیں لائٹ بلیڈنگ ہو یعنی کہ دن میں ایک پیڈ استعمال ہوا یا کبھی کبھی کئیوں کو ہیوی بلیڈنگ ہو جاتی ہے یعنی کہ ہر ایک سے دو گھنٹے میں دو پیڈ استعمال ہو جاتے ہیں اس بلیڈنگ کے ساتھ پین ہو بھی سکتی ہے اور تیرفہ یہ پین کے بغیر ہوتی ہے تو کیا بجے ہیں جن میں یہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کبھی کبھی تو یہ معمولی سی چیز ہوتی ہے کوئی زیادہ سیریس ایشو نہیں ہوتا اور کبھی یہی بلیڈنگ زیادہ سیریس ایشو یا پرابلم کو انڈیکیٹ کرتا ہے جو پانچ ایمپورٹنٹ ریزن ہیں کہ جس کی وجہ سے پرس تری منس میں بلیڈنگ ہو سکیں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے نمبر ون ایمپورٹنٹیشن بلیڈگ نوملی کیا ہوتا ہے کہ جب پریگننسی ٹھہرتی ہے وہ عمومن پیریڈ جب شروع ہوتا ہے اس کے چود میں پندر میں دن تک حمل ٹھہرتا ہے یہ ہم ان خواتین کے بارے میں بات کریں جن کا اٹھائیس دن کا سائیکل ہے ٹیوب میں حمل ٹھہرتا ہے وہاں سے یہ جو پریگننسی ہے وہ ٹیوب سے گزرتی ہوئی یوٹرس تک پہنچتے ہیں اور یوٹرس کی دیوار میں ایمپورٹ ہونے لگ جاتی ہے جب بیوٹرس کی دیوار میں وہ ایمپلانٹ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کبھی کبھی کئی خواتین کو کوئی سپورٹنگ ہو سکتی ہے اور یہ سپورٹنگ جو ہے اندازن اس وقت کے دوران ہوتی ہے جب ایک خاتون اپنا پیریڈ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے پر یہ پیریڈ جتنی ہیوی بلیڈنگ نہیں ہوتی یہ معمولی سی بلیڈنگ ہوتی ہے یہ ریڈ بھی ہو سکتی ہے یہ پنک بھی ہو سکتی ہے اور براؤن بھی ہو سکتی ہے یویلی اس کے ساتھ پین نہیں ہوتی تو یہ بات ہے ایمپلانٹیشن بلیڈنگ کے بارے میں دوسرا ریزن مسکیرج یعنی کہ پرگننسی کا زائع ہو جانا اگر پرگننسی چوبیس ہفتے سے پہلے کسی کی پرگننسی زائع ہو جائے تو اس کو ہم مسکیرج کہتے ہیں اور اس کا ایک جو سمٹم ہے وہ بلیڈنگ ہے عمومن کئیوں کو جب مسکیرج ہوتا ہے ان کی بھی بلیڈنگ بیری کرتی ہے کئیوں کو کم ہوتی ہے اور کئیوں کو تو بہت ہی زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے جس میں وہ ایون پرگننسی کا ساک بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا ایکسپیل کر گیا ہے مسکیرج کی بلیڈنگ کے ساتھ عمومن زیادہ ترخواتین کو ساتھ میں پین بھی ہوتی ہے جو کہ لور ابڈامل پین ہے پر ضروری نہیں کئی دفعہ بلکل سپارٹنگ کے ساتھ کوئی پین نہیں بھی ہوتی تو ایک دوسری وجہ جو ہے کہ مسکیرج کے ایک جو حمل ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اس میں بھی بلیڈنگ ہوتی ہے جو کہ پہلے تین مہینے میں ہوتی ہے تیسری وجہ کہ کسی کی بلیڈنگ کیوں ہو رہی ہے وہ ایک ٹاپک پرگننسی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں ایک ٹاپک پرگننسی کا مطلب ہے کہ جو حمل ہے وہ ٹیوب میں ہی ٹھہرا ہے اور وہیں فس گیا ہے اور وہیں گروہ کر رہا ہے یہ ایک abnormal type of pregnancy ہے یعنی کہ ٹیوب ایک پرگننسی کو ایک کاموڈیٹ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی اور اس وجہ سے یہ بھی ایک ٹاپ آف مسکیرج ہے خواتین جن کو ایک ٹاپک پرگننسی ہوتی ہے ان کو بلیڈنگ بھی ہوتی ہے ان کو ساتھ میں پیٹ میں درد بھی ہوتی ہے کئی دفعہ پورے لور اپڈومنل پین محسوس ہوتی ہے کئی دفعہ جس سائیڈ کی ٹیوب انفیکٹیڈ ہے اس سائیڈ پہ ان کو بہت شدید درد ہو سکتی ہے اور کئی دفعہ تو اتنی شدید درد ہوتی جو کہ ایک ایمرجنسی کا باعث بن سکتی ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ٹیوب رپچر کر گئی ہے تو ایک ٹاپک پرگننسی بھی بلیڈنگ اور ساتھ میں پین کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہے یہ ایک ٹاپک پرگننسی ایک نورمل پرگننسی نہیں ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈفرنٹ ٹریٹیریاس پہ ڈپینٹ کرتی ہے یا آپ کے گائنکالوجسٹ جو ہیں آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ وہ ٹیوب کی پرگننسی کو ختم کیا جائے یا کسی سنیریو میں آپ کی سرجری بھی ریکمنٹ کی جا سکتے جس میں اس ٹیوب میں سے حمل نکالا جاتا ہے چوتھا ریزن جو کہ فرس ٹریمیسٹر پہلے تین مہینے میں بلیڈنگ کا باعث بنتا ہے وہ ہے مولر پرگننسی مولر پرگننسی بھی ایک ٹائپ آف ایبنورمل پرگننسی ہے اس حمل میں بجائے یہ کہ بیبی بنے اس کی جگہ ایبنورمل ٹیشو بن جاتا ہے جس کو ہم مولر پرگننسی کہتے ہیں خواتین جن کو مولر پرگننسی ہوتی ہیں ان کی کمپلین ہوتی ہے کہ ان کو آف این آن بلیڈنگ رہ رہی ہے اور کبھی کبھی ان کو بلیڈنگ کے ساتھ انگور کی طرح کے ان کو گریپ لائک سٹرکچرز یا ویزیکلز یا ببل سے محسوس ہوتے ہیں کہ وہ بھی نکل رہے ہیں جن کو ہم گریپ لائک سیکس کہتے ہیں وہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بلڈ کے ساتھ ایسی چیزیں بھی ان کو ایکسپل کرتے ہوئے فیل ہو رہا ہے تو یہ مولر پرگننسی ہے یہ ایک ایبنورمل پرگننسی ہے اس کی ٹریٹمنٹ بھی پرگننسی کو ختم کرنا ہے پرگننسی کو سک آؤٹ کرنا اس کے لیے جس پیسپیک ٹریٹمنٹ یا پرسیجر ہے اس کو ہم سکشن کیورٹاج کہتے ہیں وہ کیا جاتا ہے یہ بھی بلیڈنگ کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے ایک اور وجہ جو کہ بلیڈنگ کا باعث بنتا ہے پہلے تین مہینے میں وہ ہے سروائیکل کاؤز یعنی کہ بچے دانی کے موہ کو ہم سرویکس کہتے ہیں سرویکس میں اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو اس صورت میں بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے نوملی پرگننسی میں کیونکہ ہرمونل چینجز ہوتے ہیں یوٹرس میں اور بچے دانی کے موہ پر زیادہ بلیڈ کلو آتا ہے سرویکس جو ہے وہ اپنے خوراست سائز میں بڑا ہو جاتا ہے اور وہ سوپٹ ہو جاتا ہے صحیح دفعہ انٹرکوز کے بعد کئی خواتین کو پریگننسی میں سپورٹنگ یا بلیڈنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سرویکس میں اگر کوئی انسیکشن ہے یا اس کے اندر کوئی پولپ ہے اس صورت میں بھی پریگننسی کے دوران اس سرویکس کے وجہ سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے بلیڈنگ جو ہے مختلف کلرز کی بھی ہوتی ہے ریڈ پنک یا براؤن اماؤنٹ بھی ویری کرتی ہے کبھی کم ہوتی ہے سپورٹنگ اور کبھی بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے پر کسی بھی سینیریو میں آپ کو کسی بھی کلر کی بلیڈنگ چونہ ہو رہی ہو کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے آپ نے اپنے گائنیکالوجس کو ضرور انفارم کرنا ہے تاکہ آپ کی ٹائملی انویسٹیگیشنز ہو سکے اور اس چیز کی تشہیز کیا جاتا ہے کہ آپ کو بلیڈنگ کس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ کوئی ایسے ایشوز ہیں جیسے کہ مسکاریچ مولر پرگننسی یا اکٹوپک پرگننسی جو کہ سیریس مسئلے ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ ٹائملی کرنا ضروری ہے اس کے بارا جو امپلانٹیشن بلیڈنگ ہے وہ خود ہی سیٹل ہو جاتی ہے پرگننسی خیریت سے آگے چلنے لگ جاتی ہے اور اسی طرح اگر بچے دانی کا موس سوائیکل کاؤزز ہوئی ہیں اس کے لیے بھی کوئی انٹی بائٹک یا میہ سے ایپسٹیننس کا ایڈوائز کرتے ہیں اگر ہم ہمیں لگے کہ کسی کو انٹرکوست کے بعد بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ اتنی زیادہ پریشانی کی باعث کی وجہ نہیں ہے تو آپ کو اگر کبھی بھی فرس ٹرائمیسٹر پہلے تین مہینے میں بلیڈنگ فیس کی ہے تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور انفار کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں پوش رہیں اللہ حافظ